بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موقع پر چیرمین پاکستان مسلم لیگنون پیرس فرانس راجہ علی اصغر فخر پیرس حاجی سردار ظہور اقبال سرپرس پاکستان مسلم لیگنون پیرس فرانس پیر سید خالد جمال شاہ سینئر آنماء مسلم لیگنون پیرس فرانس امیدوار جنرل سیکرٹری مسلم لیگنون پیرس فرانس چودری نئی مختر سابق کوارڈینیٹر وزیراعظم آزاد جمہور کشمیر برائی یورپ محمود راہی سینئر رانوان فرنگنون پیرس فرانس امیدوار نائب صدر مسلم لیگنون پیرس فرانس جاوید اقبال سابق صدر پریس کلب آزاد کشمیر پیرس فرانس چودری مذہر اقبال جاٹ چیئرمن ینگ اتحاد گروپ مسلم لیگنون پیرس فرانس نے استقبال کیا اس موقع پر عشائیہ کا اتمام کیا گیا عشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے چودری تارک فاروق نے کہا تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگنون پورے پاکستان میں بہت اچھا ڈیلیور کر رہی ہے بالخصوص وفاق اور پنجاب میں مسلم لیگنون عوامی امیدوں پر پورا اتر رہی ہیں ہم نے اپنے مسلم لیگنون کے دور حکومت میں نیلم سے لے کر بمبر تک تعمیر ترقی کا جال بچھایا انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگنون کے دور حکومت میں آزاد جمہور کشمیر کے اندر ہر طرف تعمیر ترقی اور خوشحالی دیکھنے کو ملی ہم نے میرٹ کی بنیاد پر انٹی ایس کا نفاظ کیا اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو ان کا حق میرٹ پر ملا مزید تبصروں اور حالت حاضرہ سے آگا رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ایف ایس میڈیا نیٹ ورک دیکھتے رہیے زیادہ رکھ کے ساتھ